اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سننجی ویڈیو پوری دیکھئے گا انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور ویری انفرمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے یہ چیک کریے گا ذرا آج میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ہم کس طرح ہینڈ فیٹ تیار کرتے ہیں بچوں کے لئے سپیشلی بچوں کے لئے کیونکہ جب ابھی آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں بھی میرے کافی سرے چکس جو ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں تو اس وجہ سے اب یہ ہے کہ ہینڈ فیٹ کے لئے جی اپنی فیٹ تیار کر رہے ہیں تھوڑی سی تاکہ یہ ہوگا کہ جس بچے کو نہیں کھلایا ہوا ہو تو اس کو میں کھلا دوں اس کو پھر ہم خود ہی تھوڑی سی فیٹ کروا دیتے ہیں رات کے ٹیم مغرب کے ٹیم جا کے مغرب سے تھوڑی در پہلے تاکہ وہ رات گزار لے پھر اگلے دن سے پھر دوبارہ سے ماں فیٹ کروا دیتی ہے کیا بھی فرس ٹیم کے بچے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی پرابلم ہوتی ہے اور ویسے بھی یہ تو شیڈ میں لازمی ہے آپ کے پاس ہینڈ فیٹ کا لازمی سمان ہونا چاہیے تو مجھے بھی کسی نے کہا تھا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ تو زبردست چیز ہے میں بھی بنا لیتا ہوں ساتھ کے ساتھ میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں میں کیا کیا چیزیں ملا رہا ہوں سب چیزیں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگ گھر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں یا پھر آپ لوگ گرین پیرٹ کا کوئی بچہ لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہینڈ فیڈ آپ اگر گھر میں تیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح آپ تیار کریں اور یہ کھلائیں یہ سب سے بیسٹ ہوگا میں آپ لوگ کو دکھایا تھا ہوں کہ میں اس کے اندر کیا کیا چیزیں لے کے ہوں یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس جو کا آٹا جو کا یہ دیکھیں یہ میں نے جو کا پورٹر بنالیا ہے یہ بھی یعنی کہ پیسا پیسایاں مل جاتا ہے ہمیں وہاں سے آپ مارکٹ چلے جائیں آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا کہیں پر بھی جا کے آپ ان سے لیں یہ کہ بھئی جو کا ہمیں ہمیں پیساوہ جو چاہیے تو وہ آپ کو پیساوہ جو دے دیں گے یہ میں لے کے ہم بیسن اس جو کاٹے کے ساتھ بیسن ہو گیا یہ دیکھیں یہ بیسن اور کونٹی آپ کے اپنے حساب سے جتنی آپ نے کونٹی ڈالنی ہے یعنی کہ آپ ایک حساب کا رکھیں سارے جتنا جتنا آپ وہ ڈالنے ہیں اتنا اتنا ہی سارے چیزیں آپ نے ایک ہی حساب کی لینی ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں یہ ان کو بھی ساست کھول بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہے میرے پاس چاول کا آٹا یہ دیکھیں یہ میرے پاس چاول کا آٹا ہے یہ دیکھیں یہ چاول کا آٹا ہے اور باقی میں ایک ہی وہ بھول گیا میں نے پہلے میں نے آپ کو جو کا آٹا بتایا نا وہ جو کا آٹا نہیں ہے وہ مکعی کا آٹا ہے جو تو وائٹ ہوتی ہے میرے خیال میں میں ادھر کھول کے چیک کر لوں یہ والا ہے یہ والا جو کا آٹا ہے اور باقی یہ مکعی کا تھا یہ آگیا ہمارے پاس چاول کا یہ دیکھیں کلر چیک کریں چاول کا وہ ہمارے پاس جو کا وہ جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ تھا ہمارے پاس جو کا آٹا تو آپ اس کو اپنی اپنی کونٹی میں لے لیں جتنی آپ کونٹی میں یہ یوز کروانا چاہتے ہیں جتنی یعنی کہ آپ لوگوں نے ایک ہی کونٹی رکھنی ہے ساری اور سیری لیک لینا ہے یہ چار پھلوں والا یہ دیکھیں یہ تین پھل اور گندوم یہ ہوتا ہے سیری لیک میں بہت سارے سیری لیک ہوتے ہیں تو یہ یہ والا جو ہے یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے بچے کے لیے حازمہ بہت جلدی ہوتا ہے اور ویسے بھی سب سے بیسٹ ہوتا ہے تو میں ان کو مکس بھی کر کے آج میں آپ کو فیڈ بھی کروا کے دکھاؤں گا ایک بچے کیونکہ مجھے ابھی پتہ لگایا کہ ایک بچہ اندر ہے اس نے فیڈ نہیں کری وہ نیا نیا نکلا ہوا ہے دو ماں نے فیڈ نہیں کرائی تو وہ بھی میں آپ کو کرا کے دکھاؤں گا کیسے ترنک راتے ہیں ہم فیڈ یہ دیکھیں یہ مکعی کاٹا ہو گیا یہ دیکھیں چیک کریں بلکل بورا بورا یہ بیسٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ بردست یہ ہمارے پاس چاول ہو گیا یہ دیکھیں بلکل سفید اور یہ ہمارے پاس ہو گیا جو چیک کریں بلکل باریک پیسا ہوا ہے سارا پورا پورٹر ہوا ہوا ہے اچھی طریقے سے اور یہ ہمارے پاس سری لیگ ہو گئی یہی چیزیں ملانی ہیں آپ نے لیکن آپ ایک خیال کریے گا کہ اس کے اندر گندم کا آٹا نہیں ملانا یعنی کہ آٹا جو ہم یوز کرتے ہیں گھر کے اندر وہ نہیں ملانا بس کسی بھی صورت میں بس ہم نے یہی ملانا ہے جو میں نے آپ کو چار ایٹم پانچ ایٹم بتائیں بس ہینڈ فیڈ کے اندر آپ یہی استعمال کریں دیسی نسکہ گھر کا نسکہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا سب لوگ کہیں گے کہ جی بنیوی فیڈ لیں بنیوی فیڈ لیں آپ جی بہار سے لیں تو اتنے پیسے خرچ کرنے ہی کوئی ضرورت نہیں آپ اپنا لے کے اپنا خود ہی بنائیں فیڈ یقین ملانے یہ جب جو اتنی میں فیڈ بنا رہا ہوں اتنے میں تو ہمارا بچہ اگر ایک ہی بچہ کھلائیں تو اتنے میں وہ پل کے بڑا بھی ہو جائے فل تو یہ مہنگی بھی نہیں پڑتی سستی پڑتی ہے اور بن بھی آرام جاتی ہے اور ہیلتی فیڈ آئی ہے یہ کوئی ویسی بھی نہیں کہ جی فورا نہیں حضم ہو جائے گی اور ہمیں بار بار کھلانا پڑا ہے کیونکہ سیری لیک ایسی چیز ہے جو کھلائیں تو آپ دو گھنٹے کے اندر اندر آپ جتنا ڈالنا چاہیں یعنی کہ ایک پیکٹ دو پیکٹ تین پیکٹ یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کیونکہ یہ تو ویسے بھی صحیح ہوتا ہے کوئی وہ خراب نہیں میں نے تو ایک ہی پیکٹ لیا ہے کیونکہ میرے پاس اور پڑا نہیں تھا تو گھر میں فیلال یہی اویلیبل تھا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ایک ہی پیکٹ صحیح ہے یہ دیکھیں میں نے یہ سارا کوئی ڈال لیا ہے اس کو یہ ہے کہ آپ چمچ سے یا ہاتھ سے کسی بھی چیز کے ساتھ آپ مکس کر لیں تو میں اس کو ہاتھ کے ساتھ مکس کر لیتا ہوں اوہ سوری چمچ کے ساتھ مکس کر لیتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کو جس طرح چاہیں آپ اس کو مکس کر کے اس کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا نکالیں اپنے کسی ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں یا کسی بھی چیز کے اندر آپ اس کو سیو کر لیں باقی تھوڑا سا نکالا اس کے اندر نیم گرم پانی یاد اکھیں نیم گرم پانی نیم گرم پانی میں ہی یوز کروانا ہے آپ نے یہ حال میں اگر کوئی بھائی یوز بھی کروانا چاہتا ہے کسی کو بھی کوئی بچہ ہو یعنی کہ آپ کسی بھی پرندے کا بچہ لے لیں کبوتر سے لے کر بڑے سے بڑے توتے تک جس کا بھی بچہ لے لیں وہ آپ کو یہی ہینڈ فیڈ کرویں یہ بیسٹ ہے سائز میں بھی یہ جلدی بچے کو بڑا کرتی ہے سائز اچھا گین کراتی ہے سب کچھ بچہ مرنے کی اس سے نکل آتا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح آپ مکس کریں جتنا مرضی آپ کے اوپر ہے جب آپ دیکھ لیں نا بلکل ذرا ذرا اس کے اندر پورا مکس ہو گیا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں علاقہ سے نظر آ رہی ہو پھر آپ اس کو چھوڑ کے آپ اپنے کسی نہ کسی ڈبے کے اندر سیو کر کے رکھ لیں آپ دیکھیں جیسے یہ میں نے مکس کر دیا بلکل سارا کا سارا مکس ہو گیا چیک کریں دیکھیں بلکل یعنی کہ اب ایک ہی کلر ہو گیا اب اس کے اندر کلر مختلف نہیں رہے جس طرح میں نے آپ کو آٹا دکھایا تھا اسی طرح یہ دیکھیں یہ ڈبا لے کے آپ آپ کسی بھی ڈبے کے اندر ڈکن والا ڈبا ہو کسی کے بھی اندر آپ اس کو ڈال کر سیو کر لیں اپنے لئے تاکہ یہ آپ کا بس ایسے ہی ڈکن کھولا اور پیالی میں تھوڑا سا بنایا اور کھلا دیا اکثر لوگ کھلاتے ہیں سرنجھ سے کوئی چمچ سے کوئی کیسے کوئی کیسے تو یہ بھی آپ کے اپنے اوپر ہی ہوتا ہے آپ جس طرح مرضی یوز کرویں اب دیکھیں یہ دیکھیں بلکل یعنی کہ فل یہ اب مکس ہو چکا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی یہ ابھی مکس نہ ہوا ہو یا اس کے اندر کوئی چیز زیادہ ہو اور کوئی کم ہو یہ دیکھیں بلکل سارا کا سارا آٹا سارا مکس ہو گیا ہے اس کو آپ اپنے رام سے ڈالیں اس کو سیو کریں اور اپنے آئندے کے لئے یہ تو میں نے اس لئے بنا لیا کہ یہ میرا اب تقریبا آدھا سیزن تو یہ نکال جائے گا کیونکہ ابھی فرس ٹیم کی بریڈ ہے تو ابھی تو آپ کو پتا ہے ظاہری بات ہے زیادہ ضرورت ہے میں نے پہلے بنایا نہیں تھا تو اس سے جاتے ہیں اب خیر ہے اب پتہ چلے گی ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایکسپیریئنس ہونے سے بندے کو پتہ لگتا ہے کیا ہو رہا ہے جی کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو تھوڑا سا بنا کے بھی آپ کو بچے کو فیڈ کروا کے دکھاؤں گا کہ یہ بچے کو کس طرح فیڈ کرائی جاتی ہے آپ چمچ سے کس طرح فیڈ کروا سکتے ہیں اس کو کیونکہ بچے نے تو ویسے ہی تھوڑی سی فیڈ کرنی ہے چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح فیڈ کراتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک دن کا بچہ ہے چھوٹا سا اب میں نے پیالی میں بنا لی ہے تھوڑی سی دیکھیں آپ بچہ دیکھیں کدھنا چھوٹا سا حالانکہ اس کے پوٹے میں کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں اب یہ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں نے کہا چلیں یہ ہے کہ میں اس کو فیڈ کروا دوں تاکہ یہ پوری رات بھی نکال لیں یہ دیکھیں آپ اس کو اسی طرح فیڈ کروایں الٹا لٹا کے ہمیشہ بچے کو الٹا لٹا کے چمچ سے آیا کیونکہ اب اتنا بچے کو تو اندر سرینج جائے گی ہی نہیں ٹھیک اگر ہم سرینج کے آگے پائپ لگاتے ہیں تو وہ کچھ بھی آپ اس طرح صرف اس کے چونچ کو لگائیں گے اس نے خود ہی سک کر لینا سارا دیکھیں اب میں آپ کو کھلا کے دکھاؤں گا نا آپ کو اس کا پورٹا تو آپ خود کہیں گے خود ہی حرام ہو جائیں گے واقعی یار ماشاءاللہ یہ تو بہت عوردست کھا رہا ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں پورٹا چیک کریں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیسے اس کے اندر ہوتا جا رہا ہے کلر آتا جا رہا ہے وہ دیکھیں فیڈ کا یہ ایسی طرح یہ اپنا رام سے کھاتا جائے گا کھاتا جائے گا خود بہ خود ہی اس نے سک کرنا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے صرف اس کو دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی طرح آپ اپنے جو بھی اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیز لازمی کریں اور اپنے برڈز کے بچوں کا لازمی خیال رکھیں کیونکہ آپ نہیں خیال رکھیں گے تو یہ ہو سکتا ہے مر بھی جائیں آپ دیکھیں جس طرح میں نے یہ دیکھ لیا اگر میں اس کو نہ دیکھتا صبح میں دیکھتا تو صبح تک اس نے بالکل مر جانا تھا ایک ظاہری بات ہے اب یہ آج صبح کا نکلا ہوئے ہے تو رات کو یہ فیڈ ہو رہی ہے مگر کی ٹائم تو ایسی ہی ہونا ہے ظاہری بات اب یہ دیکھیں چیک کریں ماشاءاللہ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو کہ اس نے فیڈ کری ہے کے نہیں کری حالانکہ میں نے سکر نہ موک کھولا ہے نہ کچھ صرف چمچ سے دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی فیڈ چلی گیا اس کے اندر یہ ہی ہوتی ہے سب چیز یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو اٹینشن نہیں اب یہ صبح تک بہترین رہے گا صبح پھر اس کو اس کی ماں خود ہی کھلائے گی یہ دیکھیں حالانکہ یہ بھی میں نے زیادہ بنا لی تھی کیونکہ ابھی پہلی دفعہ تھا پتہ نہیں تھا ماشاءاللہ اب اس کو اسی طرح ہی رکھنا ہے سب بچوں کو تھوڑی تھوڑی فیڈ کرانی جو نہیں کروائی بھی ہوگی چلیں جی آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کر کے جائیے گا اور ہمارے چینل زیڈ ایس ایوری پنندوں کے دنیا کو سبسکرائب بھی لازمی کر کے جائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ کل ایک نیو ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ